پر اعتماد کیا جائے تاکہ ایک نئے اعتماد کے ساتھ اور نئے منڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت عوام کے مسائل کو حل کر سکے ہمارے ساتھ شعباز شریف صاحب نے اس پر ایک حد تک اتفاق کیا لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نئے منڈیٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ الیکشن کا نظام شفاق بنایا جائے اور گزشتہ جتنی بھی الیکشن ہوئے ہیں ہر الیکشن پر تحفزات ہوتے ہیں اور الیکشن کے بعد پھر نئی حکومت کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں اور یہ کوئی افسانہ بھی نہیں ہے ہر حکومت کے بعد یہی ہوتا ہے اس لیے ہم شروعی سے اس موقع کے حامی ہیں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک شفاق الیکشن کے لیے الیکشن ری فارمز بنانا چاہیے الیکشن ری فارمز کی طرف جانا چاہیے الیکشن ری فارمز اور الیکشن پراسس پر لوگوں کا اعتماد بحال کیے بغیر الیکشن بھی ایکسرسائز پر نتنگ ہے اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتی اس پر سوچیں گے تیسری بات جو ہمیشہ ہمارا ایک موقف رہا ہے کہ متناسب نمائندگی پر جماعتوں کو آنا چاہیے متناسب نمائندگی بھی جمہوریت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے جو بہت سارے ممالک میں اس پر عمل ہوتا ہے ابھی یہی ہوتا ہے کہ ایک لاکھ ووٹ لینے والا اس عملی کا ممبر ہوتا ہے اور نننمہ ہزار ووٹ لینے والا محروم رہتا ہے متناسب نمائندگی میں قوم جس کو بھی زیادہ ووٹ دے اس کو زیادہ حصہ اور جو اس کو کم ملے اس کو کم حصہ ملتا ہے میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ ہم متناسب نمائندگی کی طرف چلیں گے تو پاکستان حقیقی لحاظ سے ایک مضبوط جمہوری ملک بن جائے گا باقی آخری بات تو یہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل افراد کے ہاتھوں کی وجہ اللہ کے نظام میں ہے اور اللہ کا نظام جو پاکستان کا نظریہ ہے وہ ہماری ترقی کی زمانت بھی ہے ہماری خوشالی کی بھی زمانت ہے اور چورتر سالوں سے کما حق کا ہوا نظام نہیں آیا جغرافیہ کو بھی نقصان ہوا معیشت کو بھی نقصان ملکی وحدت کو بھی نقصان میں ایک بار پھر جناب شعباز شریف صاحب کا ان کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں ان کو بھی مقا دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنی بات رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب جناب لیاقت بلوچ صاحب جناب میاں اسلم صاحب جناب قاضی صاحب محترم جناب خواجہ سعاد رفیق صاحب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ اسلام علیکم آپ سب کا بہت شکریہ کہ آج آپ کافی صویرے یہاں پر تشریف لائے ہیں جو کہ معمول نہیں ہیں آپ کا بہت شکریہ آج ہم حاضر ہوئے تھے سراج الحق صاحب کے ہاں کل میں نے خود ان سے درخواست کی تھی کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں انہوں نے مہربانی فرمائی آج ہمیں وقت دیا ساری تفصیل آپ نے بیان کر دی ہے میں اس کو دھوراؤں گا نہیں تاکہ وقت کا زیادہ نہ ہو ہم نے میں نے اپنی طرف سے اور اپنی تمام جو متحدہ افزن کی جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے میں نے آج درخواست کی ہے کہ یہ جو ووٹ اف نو کانفرنس کی موشن کل داخل ہو چکی ہے پارلیمان میں تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ کسی فردبائید کی خواہش نہیں ہے نہ مقصد ہے یہ بائیس کلوڑ عوام کی جو اس کو دن رات وہ تڑپ رہے ہیں اس سا نااہل اس انکومپیٹنٹ اور انتہائی کرپٹ حکومت کے ہاتھوں جو عوام کی درگت بن رہی ہے اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے یہ ہیں وہ مقاصد جس کے لیے یہ موشن داخل کی گئی ہے کہ ایک سیلیکٹڈ حکومت کو پارلیمان کے ذریعے آئینی طریقے سے ان کو ہٹا کر ہم قوم کے پاس دوبارہ جائیں اور ایک فری اینڈ فیر الیکشنز کا احتمام ہو جس کے ذریعے عوام کی بوٹوں سے نمائندہ حکومت چونی جائے اور پھر ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ مل کر اس قوم کی دن رات خدمت کی جائے جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے اس کے لیے ہم آج حاضر ہوئے تھے اور یقینا جماعت اسلامی کا اپنا ایک نظام ہے اور وہ اپنے شورہ سے مشابرت ہوگی اور اس کے بعد اپنا فیصلہ سادر فرمائیں گے ہم جناب سراج الحق صاحب کا اور ان کی ٹیم کا اور جماعت کا بہت شکر گزار ہیں انفرادی طور پر بھی اور استماعی طور پر بھی کہ آج انہیں ہمیں یہاں پر دعوت دی ہماری درخواست پر اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور مشابرت ہوئی آپ کا بہت شکریہ سب یہ بتائیے جا کہ جہاں آپ نے اپوزیشن جماعتوں سے رافتہ شروع کیا ہے مسلمی کعب سے آپ کی بات چیز شروع ہوئی لیکن وہ کوئی اس وقت تک کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو سکی اور دوسرا ایم کی ایم سے بھی دوبارہ عمیر اعظم صاحب بھی رافتے قادے ہیں تو کیا ایم کی ایم کی قیادت اور مسلمی کعب سے دوبارہ بات ہوگی سیاست میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی اور خاص طور پر پاکستان کے اندر جو سیاسی معروضی حالات ہیں جو چلے آ رہے ہیں اس میں کبھی بات رکتی ہے کبھی ٹوٹتی ہے کبھی دوبارہ بات جڑتی ہے تو یہ کعوش جاری ہے اور ہمارا سب کا ہمارا یہ حق ہے سیاسی حق ہے کہ ہم ہر سیاسی جماعت سے بات کریں ان کے پاس جائیں ان سے درخواست کریں ان کو قائل کریں حتی کہ جو پی ٹی آئی کے اندر وہ بعض امیر لوگ جو اس وقت اپنا اس حکومت کے خلاف جو ان کا ذہن بن چکا ہے اس بنیاد پر کہ وہ جو جس منڈیٹ سے یہ آئے تھے ایک تو ان کا اپنا جنون منڈیٹ تھا اور ایک جالی منڈیٹ تھا تو یہ ایک کومبنیشن تھا اور کہ نئی ایک صبح ہوگی نیا پاکستان ہوگا اور محسا کے مدینہ ریاست مدینہ کی بات دن رات کرتے تھے تین سو ارب ڈالر واپس لانے کی بات کرتے تھے اور ایک ہی سب میں کھڑے ہوگئے یوں محمود اعیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یعنی ایک تفریق ختم کریں گے غربت کو ختم کریں گے اور امارت کم ہوگی غربت کا خاتمہ ہوگا اور سب کو دوائیاں مفت ملیں گی سب کا علاج مفت ہوگا تعلیم مفت ہوگی اور کرزے جو ہیں اس کی محسے جان ختم چھٹکارہ حاصل کیا جائے گا اور آئی ایم ایف سے ہمیشہ کے لیے ان کو خداحافظ کہا جائے گا اور کیا کیا اس کے بدلے میں نعرے لگائے اور بلند و بانگ دعوے کیے آج وہ دعوے کہاں گئے کہ اگر ایک روپیہ لیا جائے تو وزیراعظم کرپٹ ہوتا ہے کرز کا اور میں مر جائے ہوں گا بار بار ہمیں بھی اب یہ بات درانے میں ہچکزارڈ ہوتی ہے کہ کیا قوم کو سبس باب دکھائے اور آج ملک کو تباہی کے دھانے پہنچا دیا ہے تو یہ ہے مقصد صرف لاسٹلی بتا دیں کہ پنجاب کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی وہاں جہاں گی ترین کا گروپ سامنے آیا اور پنجاب میں اب کشمکہ شروع ہوگی ہے وزیراعظم کی تبدیلی کے لیے کیا مسلم لیگ نون پنجاب میں کسی تبدیلی کا حصہ بنے گی اور ترین گروپ سے آپ کا کوئی مرکز اور پنجاب کے حوالے سے کوئی الائنس ہو سکتا ہے یا موجودہ صورتحال میں اڈجزم دیکھئے یہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں وہ پارٹی کے ساتھ مشاورت سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پارٹی اس کو لے کے چلے گی اور ہماری اس حوالے سے ہماری تمام پارٹی سے بات سید جاری ہے بہت شکریہ